اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہوں اسٹرار احمد قسانہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہیں خاص طور پر پاکستان کے جو سٹریجیک ایشوز ہیں اس حوالے سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر جا کے پاکستان نے اٹیک کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے جس کا دنیا بھر میں اس وچرچہ ہو رہا ہے پھر ہمارے جو ایئر چیف صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اور اس کے فوراں بعد ہی یہ کام ہوا ہے ان کی ایکسٹینشن کی کیا ایمپورٹنس ہے ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ سیویل سپریمیسی جو ہے اس کا بھی ہم اکس سے تذکرہ کرتے رہتے ہیں اس کو بھی ذرا بات کریں آپ چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف اور ان تمام امور پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان سائنس فانڈیشن کے سابق سربراہ جناب ڈاکٹر فرید مالک صاحب ڈاکٹر اسلام علیکم جی سالکم جی سالکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹو سٹارٹ بید یہ مجھے ذرا بتائیں کہ ایک تو ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹس جو دوسری ہیں وہ تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن ایئر چیف صاحب کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہوگی اس کی کیا ایمپورٹنس ہے اور یہ اداروں کے لیے یہ کتنی ایمپورٹنس رکھتا ہے کہ کہیں جو ایکسٹینشن کا کونسپٹ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم لوگ کئی دوبہ اس کو کرسائیز بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی نظر میں اس کی کیا ایمپورٹنس ہے دیکھیں جی یہ ایئر فورس کے حساب سے بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ بالکل سیاست سے دور رہی تھی رہی ہے اور بڑی ایبل لیڈرشپ اس کو مہیا ہوئی پہلے ایئر مارچر رضیر خان پھر ایئر مارچر نور خان بار آوٹسیننگ لیڈرشپ تھی بڑی پروفیشنل آ آ لیڈرشپ تھی اور رہی ہے اور تیہتر کے آئین کے بعد کسی ایئر فورس چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملی ایوری ون ونٹ ہوم آفٹر تھری ایئر اپنا ٹاپوری کر کے اور کئی دفعہ کوشش بھی کی گئی مگر انہوں نے خود بھی ٹرن ڈاؤن کی اور ایک روایت تھی کہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے اور یہ اچھا خوش آئین بلکل نہیں ہے ویسے بھی ایکسٹینشن سے ادارے آ کو بہت دقسان پہنچتا ہے کہ کئی ایبل لوگ جو ہیں جو تیار ہوتے ہیں قیادت کے لیے ٹیک اور کرنے کے لیے اور ایک نئی روح پھونکنے کے لیے دانوں میں وہ وہ رہ جاتے ہیں ان کی ان کو وہ موقع نہیں ملتا تو ادارے کے پونٹیس بھی اچھا نہیں ہے اور دوسرا موٹیویشن بھی کم ہو جاتی ہے یہ موٹیویٹ بھی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہسٹری یہ رہی ہے کہ جب بھی کسی آم فورسز کے چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہے وہ بڑا ڈزاسٹرس رہا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں یعیو خان سے شروع آتا معاملہ اور وہ جو ڈزاسٹر اور ہر چیف نے جب اس پہ ایکسٹینشن دی گئی تو وہ ایک ڈزاسٹرس ہوا بلکہ میں ایک اور ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات یہاں کر دوں کہ امریکہ میں بھی جو سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی اس میں وہ بھی گڑ بڑ کرتے ہیں حالکہ وہ elected ہوتے ہیں رونالڈ ریگن کا بھی گڑ بڑ ہوئی بل کلنٹن کی بھی گڑ بڑ ہوئی سب پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی اپنی سیکنڈ ٹرم میں آگے گڑ بڑ کرتے ہیں تو ایون امریکہ میں بھی یہ debate چل رہی ہے کہ جی جو سیکنڈ ٹرم کا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے انہوں نے دو ٹرم پہ رسٹک کیا اب وہ سیکنڈ ٹرم کا بھی جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو extensions جو ہیں یہ جو ہیں یہ ادارے کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے lame duck بن جاتے ہیں نا بالکہ اور دوسرا میں lame duck is the right thing اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو ایک history میں ایک نام بنانے کے لیے ادھر ادھر اپنے نام create کرنے کے لیے وہ پھر rules defy کرنے لگ جاتے ہیں سیون کو بتا ہے there nothing to lose اس قسم کے ایک attitude ہو جاتا ہے تو میں بالکل extension کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے اور opposition کو بھی اٹھانی چاہیے آواز assembly میں ازواز اٹھنی چاہیے اور اس فیصلے کو withdraw کرنا چاہیے جس طرح اور اور یہ اور ویسے ڈاکسر یہ جو ایر چیف صاحب جو ہیں موجودہ ہیں ان کے بارے میں پہلے بھی کافی باتیں ہو دی رہی ہیں کافی ان کے اوپر corruption کے بھی اور سنا ہے کہ انہوں نے کافی لوگوں پہ سختی بھی کی ہے لوگوں کو بہت غلط قسم کی پوسٹنگ پہ بھی بھیجا ہے پھر ان کے اوپر یہ بھی الزمات ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے level پہ کچھ مالی جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کے نام آ رہا ہے تو اس طرح کے آدمی کو آتے ہی رواشدیف صاحب کا extension دے دینا یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی کیا priorities ہوں گی دیکھیں جی اس وقت تو بڑا it is national interest اور اور nation ایک طرف ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک طرف ہیں جن کو زبردستی اقتدار میں سونپا کیا ہے یہ ایک طرف ہیں اور قوم ایک طرف ہے تو یہ اس وقت بڑا ایک بڑا ایک بڑا tense اور ایک defining moment ہے ہماری history میں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں جائیں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیونکہ اب اس mandate کے بعد جو آرٹ فروری کا mandate ہے اس کے بعد بڑا clear ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے اور where does the nation stand تو میرا خیال ہے کہ یہ خامخواہ یہ ایک ایک conflict کی طرف یہ معاملے کو دکھیلہ جا رہا ہے which is unfortunate اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے سب کا نقصان ہوگا اور اس کو اس کو چیک کرنا چاہیے اچھا اور ساتھ ہی ساتھ جو اب دیکھیں کہ جیسے ہی ان کو extension دی گئی ہے اس کے فوری بات یہ افغانستان والا معاملہ ہوا ہے اور پاکستان نے ہارٹ پور سوٹ کرتے ہوئے ہیں وہاں پہ اندر جا کے attack کیا ہے اور اس میں لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ خواتین اور کچھ بچے جو ہیں وہ وہاں پہ ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو یہ اس طرح کا attack کرنا اور آتے ہی extension ملتے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا quit pro کو تھا یہ اس کو کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں یہ جی ویسے بھی attack افغانستان میں آئی ٹھنک یہ یہ صحیح move نہیں تھی ہمیں اب consolidate کرنا چاہیے اپنی power کو اپنے borders کے اندر اور اب ہم نے فینسنگ بھی کی ہے اربوں روپے فینسنگ پہ بھی لگائے ہیں اور اس قسم کی جو adventureism ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ border پہ بھی tension ہوئی پہلے ایران کے ساتھ tension ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی ہے تو یہ اور چینل کے ساتھ بھی آج کل حالات ہمارے کچھ ایسے ہی ہیں کمزور ہیں تو یہ یہ اچھا sign نہیں ہے اور یہ unnecessarily اس کو ایک ایک وہ ایک اور border پہ جی ڈاک سب آپ کا signal drop ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا ستا ہے ایک second hold کی جائے گا جی ڈاک سب سوری وہ signal drop ہو گیا تھا یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو attack ہوا ہے افغانستان کے اندر جا کے یہ unnecessary تھا میرا خیال ہے یہ یہ ذرا زیادہ adventurism پہ based ہے اور ایسے ہمیں افغان سے ہمارے بڑے historical relationship ہیں اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس کے against ہوں اور جب بھابوں تفہیم اور گفتگو سے بات ہو سکتی تھی تو ہمیں اس کو اسی طرح اس کو لینا چاہیے تھا ہم مجھے یہ معلوم نہیں سمجھ بھی آری کہ یہ border کیا کیا scenario ہے جس میں یہ اور ہمارے relationship جو ہیں افغان گورنمنٹ ہمارے relations کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے and this should be taken very seriously اور ہم اس کو avoid کرنا چاہیے اس میں میں آپ کو بتاؤں ڈاک سب کہ آج سے تقریباً کوئی election سے پہلے کی بات ہے میں خیال ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ جب میں نے اپنے پروگرم میں لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ plan کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اوپر attack کیا جائے وہ سب پھر اس کو hold پہ ڈال دیا گیا تھا اور بہانیں ڈھونڈے جا رہے تھے کہ اس کو کیا جائے لیکن بیچ میں چونکہ elections آ گئے تو پھر اس کی وجہ سے وہ اس کو تھوڑا سا side track کیا گیا لیکن اب پھر دوبارہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی design ہے اس سے تاہیے کہ انٹرنیشنل design ہو اس سے تاہیے ہمیں پاکستان کو افغانستان کے against pitch کرنے کی کوشش ہو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کا influence جو ہے وہاں پہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا اتنا ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی serious ہے ہمارے لئے جی اصل میں basically جو چیز یہ ہے نا جی کہ افغانستان نے یہ حکومت ہے وہ افغانیوں کے interest میں کام کرتی ہے ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ اپنے قوم کے interest میں کام کرتی ہے unfortunately ہم یہ نہیں کہہ سکتے اپنی حکومت کے بارے میں اور یہ بڑا unfortunate ہے کہ ہم نے ہر ہر غلط کام میں دوسروں کے ڈرٹی جو کام ہے وہ ہم نے کیے ہیں غلط کام کی ہیں دوسروں کے بحیس پہ اور یہ جو سلسلہ یوک خان نے شروع کیا تھا اور یہ اب تک جاری اور ساری ہے پھر زیادہ الحق ہمیں افغان وار میں لے گئے انیسیسیرلی پھر مشرف صاحب نے ایک کھچڑی پکائی تو یہ یہ جو ہے انیسیسیرلی یہ چیزیں جو ہیں یہ خامخواہ یہ پاکستان کی interest میں نہیں ہے یہ پاکستان کو heart کرتی ہیں یہ تو یہ تو بہت ہی serious بات آپ نے کی ہے کہ آپ کو اپنی جو حکومت ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور اگر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر وہ حکومت جو ہے وہ کس کے لیے ہے وہ اگر پاکستانی قوم جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہی اور آپ جیسے لوگ جو کہ intellectual ہیں جو کہ ما شاء اللہ بڑے بڑے حدوں پر کام کر چکے ہوئے ہیں اگر ان کو اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہے کس کے لیے یہ یہ آپ کا اچھا سوال ہے کل میں ایک function پہ تھا information commission کے دس سال ہوئے ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنا پر introduction کیا تو ایک ساں میرے پاس آئے انہوں نے مجھے کہا کہ جی جتنے لوگ یہاں اس building بیٹھے ہیں اس سیمینار میں ان سب کے credentials بڑے strong ہیں مگر اس کے باوجود پاکستان آگے کیوں نہیں جاتا ترقی کیوں نہیں کرتا سی ان کا بڑا ریلیمنٹ سوال تھا تو میں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ the enemies within ہمارے اندر ایک 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 طبقہ ہے ایک موجود طبقہ ہے جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتا کیونکہ میں تو خود experience کیا تھرکول پہ کہ یہ ایک اندر طبقہ ہے جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتا جسنا for example میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پر ایک سو پیتر ملنٹن کولا اور ہم کولا ہی پورٹ کر رہے ہیں اور policy کوئی نہیں ہے یہ تو foreign ہمیں policy کرنی چاہیے جی کہ ہم ایک مینے میں imported کول بند کر دیں گے ہر بہو روپے ہم کول کی import پہ ابھی بھی لگا رہے ہیں تو پیتر ملنٹن کولا ہمارے پاس اپنے پاس موجود ہیں اس طرح کے بے شمار میں واقعہ آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہمارے تو اندر the enemies within اب وہ کل ایک اور خبر لگی بھی تھی بڑی important وہ جو ڈے آئے ہیں ہمارے finance minister آہ اور عزیب صاحب انہوں نے یہ کہا ہے جو ایف بی آر کے وہ گئے وزٹ کرنے تو خبر یہ لگی تھی کہ جو bureaucracy ہے وہ ایف بی آر میں reforms نہیں چاہتی وہ اس کو digitize نہیں کرنا چاہتی دیکھیں نا تو سب point is ہمارے تو اندر تھی اندر بیٹھی بھی ہے جو رکاوٹیں ہیں they are inside the system اور وہ levers پر بیٹھی بھی ہیں control ان کے ہاتھ میں ہے جو اس ملک کو آگے نہیں جانا دیکھ سکتے سی اور وہ lever کی پر اندر ہی اندر سے چارٹ رہی ہے اس کون کو بالکل اور میں نے وہ اٹھکا تھا کہ the president pleads for merit وہ میرا article بھی publish ہوا business recorder میں تو اب سب سے مشکل کام ہے merit ہے کہ یہاں impose کرنا سب سے مشکل کام ہے کہنا بڑا آسان ہے کہ جی merit ہونا چاہیے بھئی ہونا چاہیے merit مگر سب سے مشکل چیز ہے merit کو یہاں impose کرنا کیونکہ اتنا ہے انہا ڈاکٹ صاحب اس لیے کہ جس نے merit impose کرنا ہے وہ تو خود out of merit آیا ہے تو اس نے کیا impose کرنا ہے بالکل اور دوسرا پھر یہ نہیں even جو merit میں بھی لوگ آتے ہیں کیونکہ اندر اتنا مافیا ہے اتنا vested interest ہے سی کہ وہ آپ کو merit impose کرنے نہیں دیتے میں نے اپنے article میں situations discuss کی ہیں جو میرے science foundation میں سے فیس کی تھی merit merit کو impose کرنے کے لیے کہ merit جو ہے وہ وہ imply ہو سی تو یہ کہنا بڑا سان ہے تو یہ point یہ جی کہ یہ course connection جو ہے یہ ضروری ہے اور وہ وہ ہو نہیں رہی اور اس کو resist کیا جا رہا ہے اور شاید اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک reaction بھی آ رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا کہ یہ جب شباز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پہ وہ ایک جو ہمارے شہید ہوئے ہیں بچے آہ ان کے گھروں میں تو وہاں پہ hackling ہوئی ہے ان کی اور لوگوں نے وہاں میں بھی ان کو آہ نعرے لگائیں ان کے خلاف تو یہ یہ یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے عوام جو ہیں وہ ان سے ناخوش ہے عوام نہیں چاہتی کہ یہ ان کو represent کریں اور ان کا جو اعتماد ہے وہ ان کے اوپر بالکل نہیں نظر ہی نہیں آرہا کوئی اعتماد اس طرح پجاب میں دیکھیں پجاب میں جو ان کو ہے وہ وہ جیلوں میں جا کے اپنی وہ ٹیک ٹاک بنا رہی ہیں اور اس طرح کر رہی ہیں یہ عدیب طرح کی governance شروع ہوگی ہے پاکسہ میں آپ بڑے kind words use کرتے ہیں ناخوش آپ نے کہا ہے بڑا اچھا لفظ ہے خوش اور ناخوش نرہ لوگ بزار ہیں ناخوش تو بڑا بڑا soft لفظ آپ نے استعمال کیا لوگ بزار ہیں سی لوگ tongue ہیں سی ناخوش ہونا تو چلے ایک 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 احساس ہے مگر بزار ہونا ناخوش ہونا انگریزی میں کہنا ہے fed up ہونا سی مجھو کہتے ہیں we have had enough see of this جو انگریزی میں کہتے ہیں تو یہ یہ معاملے جو ہیں یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ you know yeah this is what it is تو یہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ایک اور سلسلہ دیکھا کہ اچھباش صاحب اپنی cabinet کو اٹھا کے لے گئے ڈی ایچ کیو اور وہاں پہ جا کے انہوں نے انہوں نے briefing وغیرہ ان کو دیں اور سارا کچھ ہوا یہ اس کی جو optics ہیں یہ مجھے ذرا بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آہ civil supremacy کے حوالے سے کیا اس طرح پرائم minister کا جانا اور cabinet کو وہاں پہ لے کے جانا پورے کا پورا ہو جا کے وہاں پہ یہ show کرنا کہ جناب ہم آہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے یہ کیا is it a good moment for paxton's in democracy نہیں جی میں میرا خیال میں یہ بلکہ یہ پہلی ذا وہاں پاکستان کی history میں کہ کہ پرائم minister with his entire cabinet وہ آہ گئے ہیں جی ایچ کیو اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کس کو بلایا اور بلانے والا کون تھا جانے لے جانے والا انوائٹی کون تھا یہ نو یہ یہ clarity نہیں امران خان بھی تو جاتے تھے نہیں جی ایچ کیو نہیں گئے امران خان بریفنگ کے لیے اکیلے خود جاتے تھے وہاں آئی ایس آئی کے اس میں فور سیکیورٹی بریفنگ تو آئی ایس آئی ہیڈ کورٹر یہ پورا cabinet کا جی ایچ کیو اس طرح جانا جو ہے یہ unprecedented ہے ساری دنیا میں اگر آرمی چیف نے آکے بریفنگ دینی ہے تو وہ پرائم نسٹر ہاؤز آتے ہیں یا پریزنٹ ہاؤز آتے ہیں یہ ان کا پوری اور پوری cabinet کا جانا جو ہے یہ بڑا unprecedented ہے اور یہ دو چیزیں show کرتا ہے میرے نزدیک ایک تو یہ show کرتا ہے کہ one page کا جو ہے یہ one page کہ ہم جی ایک ہی ہیں ہمارے interest اور آپ کے interest جو ہیں وہ وہ combined ہیں آہ آپ ہمیں support کر کے آپ نے ہمیں حکومت نے پہنچایا ہے کل کو آپ کی جو needs ہوں گی ہم اس کو پوری کریں گے اور extension جو اگلے سال ہے وہ بھی ایک issue ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت آہ اسیمبلی میں آواز raise ہونی چاہیے کی جو no more extensions سی یہ extension کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ ائر فورس کی جب extension ہو یہ بھی ختم ہونی چاہیے and no more future extensions I think enough is enough ہم نے کافی سبق سیکھ لیا ہے an extension سے تو یہ دونوں convey کرتا ہے ایک طرف وہ یہ convey کرتا ہے کہ ہم ایک ہی we are on the same page یا ہم common interest میں کام کر رہے ہیں اور دوسرا دیکھیں common interest بھی جو ہوتا ہے وہ ہر عدادے کا اپنا interest ہوتا ہے سی اور ہر عدادے کے اپنی رسی responsibility ہوتی ہے جو elected government ہوتی ہے اس کی responsibility to the people ہوتی ہے سی اور پھر یہ جو ministries کے اندر یہ مختلف ادارے آتے ہیں اب جو arm arm forces do ministry defense کے اندر آتے ہیں ان کا direct access to the premise تو ہونا ہی نہیں چاہیے تو اگر rules follow کریں government تو بڑا clear ہوتا ہے through proper channel سی ہر چیز جو ہے وہ channel کے through آتی ہے اور یہ ministry of defense جو ہے وہ controlling ministry ہے of of the تو اس کا بھی تو اس کا بھی تو security جو ہے وہ بھی انہوں نے جنرلز لگانے شروع کر دی ہیں پہلے وہ kameran سول صاحب میرا خیال ہے کہ جو تھے وہ آخری تھے وہ آخری جنرلز یہاں جیہاں 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 آخری بیروکرائٹ جو civilian تھے وہ kameran سول صاحبی تھے and a very fine بیروکرائٹ بہت اچھے وہ میرا اسے کام کرنے کا موجہ موقع ملا بڑے independent strong اور اچھے بیروکرائٹ تھے وہ اور اس کے بعد جنرلز لگانے شروع کر دی which is also conflict of interest دیکھیں نا آپ نے آپ نے ایک civilian authority کو undermine کیا ہے by not putting a civilian in that position or secretary defense is a very important position سی اب اس کی اوپر جو minister ہوگا اگر وہ secretary بھی arm forces کے تو minister اور کمزور ہو جاتا ہے سی ہمارے minister پچارے کمزور ہوتے ہیں sectors کے مقابلے میں اور اگر آپ نے وہ secretary بھی لگا دیا arm forces ایک ایکس جنرل جو ایکس uniform کا بندہ تو وہ minister کی مزور ہو جاتی ہے پھر خواجہ سے جو بڑکیں مارتے تھے assembly کے اندر اب وہ وہ اب وہ بھگی بلی والی اب وہ بھگی بلی والی باتیں کر رہے ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں یعنی دو extreme ہے ایک ایک بڑکیں مارنا ان کے خلاف اور آپ جا کے ان کی تعریفیں کرنا دیکھیں یہاں تو آپ خاموش رہے ہیں سی وہ بھی نہیں ہے ایک طرح تو آپ بڑک مارتے ہیں اور ایک طرح آپ تعریف کرتے ہیں there is no middle road جو ہے اب یہ جو جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی politicize کرنے کی کوشش کی پی ایم ایل ان کی طرف سے اور گورنمنٹ کے منسٹرز نے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کی کہ یہ وہ پی ٹی ای جو ہے وہ انٹی سٹیٹ ہے پی ٹی ای انٹی پاکستان ہے اور یہ شہدہ کے خلاف ہیں یہ یہ اتنے بڑے بڑے جو حادثے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا پاکستان میں کرنل کی شہادت ہونا ایک کپتان کی شہادت ہونا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا لیکن اس کو بھی انہوں نے politicize کرنے کی کوشش کیا اور ڈال دیا ملبا سارے کے سارا پی ٹی ای کے اوپر یہ بھی تو میرے خیال رکھنا چاہیے اب سلسلہ دیکھیں this shows desperation دیکھیں point یہ ہے کہ کیونکہ اب ان کا چورن نہیں بکرا they have been cornered and defeated خاص اور پی ایم ایل ان والے جو ہیں یہ بہت پریشان ہیں they are very desperate موسیم اپنا people's party نہیں desperate نہیں ہے پی ایم ایل ان والے بہت desperate ہیں یہ ہر کوئی موقع یہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے to re-establish themselves see اب زرداری صاحب نے اپنے آپ کو پنجاب میں re-establish کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے وہ خاموش ہو کے سندھونرک میں بیٹھ گئے ہیں وہ پی ایم ایل ان والے جو ہیں they have lost پنجاب ان کی بیس ختم ہوگی یہ پنجاب تو they are very desperate see اور خاص طور پر 8 February کے بعد یہ بہت desperate ہیں یہ پنجاب میں کسی طریقے سے میں آپ کو re-establish کرے اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جیلوں میں جانا اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنا اور یہ پروگرام بنانا اور یہ شو کرنا اور یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنا اور یہ ساری جو چیز میں راشن ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں بلکہ میں تو بڑا سپورٹ کرتا ہوں کہ فوڈ بینک ہونا چاہیے میں نے یہ آئیڈیا بڑے عرصے سے فلوٹ کیا تھا کہ ایک فوڈ بینک ہونا چاہیے کہ نادرہ سے ڈیٹا ہم لیں کہ جتنے جتنی بیوہ اور یتیم بیوہ خواتین یتیم بچے ہیں ان کو گھر پہ جا کے ہم ایک فوڈ باکس ڈیلیور کریں اور یہ میں نے بقیدہ پروپودل دیا تھا پریزینٹ ڈیشن دیتی بینظیر بھٹو کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی یہ تو اگر زندہ رہتی تو یہ شہد ہم فوڈ بینک بنا لیتے ہو جاتا اور ہم بیوٹ کرتے وہ بعد نے پھر وہ ان کی شہدت کے بعد یہ بے نظیم انکن سپورٹ فنڈ بن گیا کیا پیسے دیں اس میں کرپشن بھی ہوئی گیا تو یہ فوڈ بینک اگر ہو ایک ایک پورا نیک ورک ہو جو زکاعت کے پیسے سے ہم ہنگر کو الیمنیٹ کریں اس طبقے میں جہاں جہاں واقعی بھوک ہے ان کے گھر پہ جا کے ڈیلور کریں اور ہم یہ کر رہے ہیں ہم نے پھر on our own ایک فوڈ بینک کا سلسلہ شروع کیا کہ ہم لوگوں کے گھر جا کے ڈیلور کرتے ہیں بہت اچھا اس کو بنا سکتے ہیں فوڈ بینک کی ساتھ بغیر تصویر ہیں اور بغیر اشتہارات کے ہم لوگوں کے خاموشی سے گھر جا کے ڈیلیور کریں کیونکہ i think food should be decade of fundamental human right especially for a country like پاکستان جو agriculture country ہے یہاں کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے رات کو یہ میرے بڑا firm commitment ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں ہم پیسے بھی ہیں ہم ہر پاس وہ زکاعت فنڈ میں پیسے بھی ہیں ہم all we need is a good distribution system network جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں coming back coming back to the وہ جو ہمارا ہم بات کر رہے تھے یہ جو آرمی کے حوالے سے اور اس کی جو even chiefs کے جو promotions بغیرہ ہیں ان کے حوالے سے بھی تو کیا اس کو ہم systematic نہیں بنا سکتے جس طرح ابھی justice پاکستان جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ senior most جو ہوتا ہے وہ آتا ہے جتنا اس کی age رہتی ہے وہ اتنا tenure اپنا پورا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بننا تھا اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ جنرل گریسی جو تھے انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی یہ nepotism وغیرہ کے against انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرنا لیکن جنرل اتیکو رحمان صاحب کی جو کتاب ہے back to the pavilion اس میں انہوں نے لکھا ہے لیکن پھر ہم نے وہی چیزیں شروع کر دیں جیسے کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ بھئی nepotism وغیرہ نہیں کرنا ہم نے اس فارشیں بھی مانی ہم نے merit بھی نہیں دیکھا اور پھر وہ اس کا نتیجہ ہم نے بھگتیں شروع کر دیئے تو یہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جانا کہی بلکل میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جو پاکستان کی ہسٹری میں اگر سب سے بڑا debacle تھا یوب خان کی promotion to lead the armed forces پہلے ہی دیسی کمانڈرین چیف آئے against merit آئے پی اے ٹین ان کا نمبر تھا بڑا پور ٹریک ریکارڈ تھا ان کا سروس کا قائد آدم نے کوئی سپرسیٹ کیا ہوا تھا ڈرکلس گریسی ان کے against promotion کے اس کے باوجود وہ promote ہوئے اور انہوں نے against merit promote ہوئے against seniority promote ہوئے اور انہوں نے جو پھر جو گل کھلا ہے وہ ہمارے سامنے ہی آج تک گرم بھوگت رہے ہیں بالکل آپ کی باب میں سیگری کرتا ہوں seniority should be the basis اور یہ جو you rub my bag I will rub yours کہ مجھے آپ وعدے کر کے ہم آپ کو position میں لائیں گے اور پھر آپ دیکھنے سکندر مرزا نے یہ کیا نا سکندر مرزا نے یو خان کو کیا وہ ہی سینڈرس والا جو model تھا وہ جناب ہم نے دیکھا وہ سینڈرس لے کے بیٹھ گیا ہمیں جی بالکل تو وہ اور سینڈرس کو unfortunately آج تک سینڈرس کا model ہی ہمارے academies میں وہی چل رہا ہے سی ہمارے جو کاکور میں بھی سینڈرس کی وہ courses چل رہے ہیں یہ change ہونا چاہیے ہمیں ottoman کی جو academy تھی جس کی عطاطور graduate تھے the last general to win a war کمال آتا ترک 1911 میں وہ جیتے تھے gallopoli میں وہ ottoman کی military academy کے graduate تھے وہ سینڈرس کے graduate نہیں تھے سی تو ہمیں i think curriculum بھی revise کرنا چاہیے سینڈرس سے ہمیں dealing کرنا چاہیے سینڈرس نے بہت disaster produce کی ہیں ایو خان کی شکل میں صندر مرزا کی شکل میں اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ سارا اور چلتا چلا آ رہا ہے اور چلتا ہے ریسنلی دیکھیں نا یہ جو باجوہ صاحب والا معاملہ ہوا ہے vote of no confidence کے حوالے سے پھر regime change کے حوالے سے بھی جو ان کے اوپر نظامات لگتے ہیں لیکن نا اگر وہ بھی merit پہ ہوتے اور پھر extension لے گی لے کے وہ مزید انہوں نے پھر اس کو اس کا تباہی پیری تو یہ یہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ اب تو سوچی جانی چاہیے کہ ان کو اب روکا جائے اور تھوڑا سا بہتر کیا جائے معاملہ کو اور میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے civil leadership بھی ہے اس کو بھی national interest میں strong فیصلے کرنے چاہیے اگر کاغل کا disaster جو وہ کمپلے کرتے ہیں نواز شریف صاحب اگر کا جو کاغل کا disaster تھا اس میں inquiry ہونی چاہیے تھی اس میں court marshal ہونا چاہیے تھا that was the time to deal with military adventurism without civilian authority پھر جب باجوہ صاحب نے شروع کیا تھا عمران خان should have fired ان کو باجوہ کے خلاقوں کو fire کر دینا چاہیے دیکھا نا point یہ ہے کہ civilian authority has to be exercised within the framework دیکھا نا اب ایک جی اب دیکھا نا جو واحد کاکڑ واحد آدمی چیف تھے ان کو offer کیا گیا extension انہوں نے refuse کر دی ان کا جی thank you very much جو professional soldier تھے وہ اس طرح کی کاموں میں نہیں پڑھتے تھے جہانگی کرامت صاحب جو تھے یہ کرامت بھی merit پہ ہی تھے جہاں وہ merit پہ تھے فاروق لگاری صاحب نے ان کو point کیا تھا merit پہ تھے ان پہ pressure پڑا soldier تھے he decided to go home سی ان کی چند مہینے رہتے تھے term ختم ہونے ترم بے شک ہو army chief کی اس کی term ہونی چاہیے مگر promotion should be on seniority سی جو senior most ہو وہ اپنی term وہ کو point کیا جائے وہ اپنی term تین سال کی پوری کریں اور وہ گھر جائیں کیونکہ اس طرح یہ extension والا محمدلہ ڈاک صاحب اس میں جیسی کوئی chief آتا ہے نا وہ بنتے ساتھ ہی پہلے دن یہ سوچنا شروع کہا جاتا کہ میں نے اپنے extension اب تین سال کے بعد کیسے لیں جی ہاں کیونکہ دیکھیں appointment بھی غلط اور پھر extension بھی غلط دو چیزیں غلط ہوگی اگر appointment بھی صحیح ہوگی تو پھر یہ extension والی بات بھی ختم ہو جائے گی سی تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ لنک ہو جائے گی جو وہ appointment automatic ہوگی without an equate pro کے بغیر ہوگی تو پھر یہ extension کا وہی معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو ہے یہ سپرا constitutional issues اور measures جو پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے وہ وہ ختم اچھا آخر میں اس طرح یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی اب انہوں نے strategy بدلنے کا جو اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب تھوڑا سا aggressive ہوں گے movement ایک چلانے کا انہوں نے plan کیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ long march کی طرف بھی بڑھیں تو یہ جو strategy میں change آ رہی ہے یہ کیا کوئی frustration ہے عمران خان کے ہاں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ جو ہیں وہ تھوڑے سے سڑکوں پہ لانے چاہیے تاکہ ایک pressure جو ہے وہ develop کیا جائے کوئی اس طرح کی چیزیں دیکھیں جی میں i've been an activist all my life میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ confrontation کی طرف جا رہا ہے یہ صرف long march اور street agitation سے بھی حل نہیں ہونے والے یہ یہ میرا personal opinion ہے میں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں as an activist کیونکہ جب rules of the game نہ ہوں جب free for all ہو جائے تو پھر confrontation ہوتی ہے سی اب میں اپنے example ایک یہ دوں اب ہندو اپنا برطانیہ میں انگلستان میں جو police ہے وہ unnamed ہوتی ہے تو وہاں جو crime کرنے آتے ہیں وہ بھی unnamed ہوتے ہیں جب آپ protesters کو ماریں گے پیٹیں گے ان کے گھروں پر raid کریں گے گرائیں گے تو یہ you are asking for confrontation سی یہ جو ہے یہ اب confrontation کی طرف معاملہ جا رہا ہے یہ صرف protest اور street پہ آنے سے اور long march سے آگے کی بات ہو رہی ہے سی اور مجھے یہ بڑا خطرہ ہے کہ یہ معاملہ confrontation کی طرف جا رہا ہے as an activist as a very senior. کیا ہو سکتا ہے کانفرٹیشن ہوگی تو کیا ہوگا? bloodshed ہوگا? خون ریزی ہوگی? سی? یہ 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 جو ہے اس طرح معاملہ جا ہے اللہ نہ کرے میں میں تو میں دعا گو ہوں کہ نہ ہو دیکھیں نا اور یہ ہے کہ اگر آپ جو جب آپ ایک چیز وہ امریکہ میں کہتے ہیں نا death is inevitable everything else is negotiable اگر آپ table پہ بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے سی اور table پہ بیٹھ کے آپ اب ڈنڈے کی سرکار جو ہے جس کا ڈنڈہ بڑا ہوگا جس کا ڈنڈہ زیادہ جس میں نقصان ہوگا سی اور لوگوں کو ڈریا جائے گا دھمکایا جائے گا گھروں پہ ٹیک کیا جائے گا اب تو چادر اور چار دیواری کو بھی پامال کر دیا گیا ہے سی تو یہ معاملہ جو ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ confrontation کی طرف جا رہا ہے سی یہ صرف دھرنے اور اور long march سے بھی حل نہیں ہوگا یہ آگے بہت آگے بات جا رہی ہے اور اس کو ہمیں control کرنا چاہیے سینٹ کوئی civil war type situation آپ دیکھ رہے ہیں جی civil war بالکل 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 اس type کی یہ situation جو ہے یہ develop ہو رہی ہے more than that یہ یعنی even دیکھیں نا کچھ ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ بڑے armed ہیں پنجاب میں تو اتنا نہیں ہے عام کا culture مگر لوگ جو ہیں وہ وہ بڑے armed ہیں سیکھ اور جو ایک وقت آ جاتا ہے وہ میرے والد محروم کہا کرتے تھے وہی در تحریک پاکستان کے گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں ورکرتے تحریک پاکستان کے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ پسٹول بھی نکالنے پڑتی سی اور وہ وقت آیا جب پارٹیشن ہوا تو وہ وقت آیا جب گھر پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے پھر مندوب کھیں چلائیں اپنی جان بچائی دیکھنے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ شریف آدمی کو بھی پسٹول نکالنے پڑتی اللہ نہ کرے اس کو روکنے کی ذمہ داری پھر کس پہ آئید ہوتی ہے عمران خان پہ آتی ہے یا حکومت پہ آتی ہے اس کی جی یہ اس کی ذمہ واری اسٹیبلشمنٹ پہ آتی ہے جنہوں نے اس ملک کی ازادی کو بلوک کیا سیمٹی سکس ایئرز یہ ازادی بلوک رہی ہے آئین بھی بن گیا ہمارا تیہتر کا سیمٹی تھری کا فیفٹی سکس کا آئین بنا وہ اس کو کینسل کیا گیا تیہتر کا آئین جو ہے اس کو نہیں مانا جاتا تو یہ سیولن سپرمیسی قانون آئین کے بغیر کوئی ملک دنیا کا نہیں چل سکتا تو آئی تینک ایک گرینڈ ڈیالوگ ہونا چاہیے سب ٹیبل پہ بیٹھیں اور یہ کمٹ کریں کہ یہ آئین جو ہے یہ اس کو ہم فالو کریں گے اور آئین کے مطابق یہ ملک چلایا جائے گا سی اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں آج وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے کیونکہ اس کا کنٹرول ڈروم الیکشن کمیشن میں نہیں ہوتا سی اور مجھے بڑا حیران تھا جب فقردن جی ابراہین بلکہ وہ جب الیکشن کمیشن بنے تو لوگوں نے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا سٹرونگ آدمی یہ ساری زندگی کبھی کو غلط کام نہیں کیا پریشر میں نہیں آیا وہ صحیح الیکشن کرائیں گے دو ادھا تیرہ کا مگر دو ادھا تیرہ کا الیکشن جب وہ صحیح نہیں کرا سکے تو انہوں نے صدیفہ دیا اور خاموشی سے وہ جا کے کراچی بیٹھ گئے اور ایک لفظ نہیں بولے کیوں نہیں بولے وہ ایک لفظ نہیں بولے وہ خاموشی میں انتقال کر گئے مگر ایک لفظ نہیں بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور کنٹرول روم الیکشن کمیشن میں نہیں ہے اور یہ بڑا سیریس میٹر ہے اور الیکشن اگر اس ملک میں ہوگا فری اینڈ فیئر ہوگا تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اقتماد کرنے پڑیں گے ہو سکتا ہے یونائٹی نیشن کے انڈرہ میں کرانا پڑے الیکشن اس کی سپرویشن پہ لیے سائیڈ تو ہم نہیں کرا سکے کشمیر میں شہد ہمیں الیکشن ہے وہ یونائٹی نیشن کی بڑی 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 شرمناک بات ہوگی میں صحیح بڑی شرمناک کیونکہ دیکھتے نا یہ 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 دو راٹھارہ کی بات کرتے ہیں دو دو راٹھارہ کی بات نہیں ہے یہ یہ گیرہ باران ڈسپیوٹڈ الیکشنز ہیں ایک ستر کا الیکشن ہوا تھا صحیح اس نے ملک توڑ دیا اور یہ جو دوزار چوبیس کا الیکشن اگین اس کو دھانے پہ لیا ہے پاکستان کو اس کا مطلب ہے کہ will of the people has not prevailed in seventy six years in this country see will of the people prevailed in in nineteen seventy the ملک ٹوڑ گیا وہ انہوں نے کہا جی آپ جانے آپ کو کام جانے آپ سنبھالے پاکستان ہم جا رہے ہیں تو میں نے ان سے سوال پوچھا ایک ایک وہ ایک وہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا تو مجھے وہاں اس بنگلہ دیش سے ایک ان کا آیا ہے کہ جی good luck with پاکستان اور اس نے لکھا تو میں نے ان سے پوچھا سوال میں نے کہا جی آپ نے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ تو مجورٹی تھے آپ نے پاکستان شروع کی تھی مسلم league ڈھاکہ میں بنی تھی آپ نے پاکستان کو کیوں چھوڑ دیا independent پاکستان آپ کو independent پاکستان ڈیکلیئر کرنا چاہیے آپ نے آپ نے پاکستان ہی کو چھوڑ دیا یہ میری آخر شکاہت ہے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے سی they should have declared انڈیپینڈنٹ پاکستان not a new country Bangladesh see اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو نکل گئے اور یہ وہ کھوتی رہی board تھلے یہ پاکستان جو ہے یہ بھائی کا بھائی رہا بھٹو صاحب نے پہلی تقدیر میں کہا تھا we have come out to pick up the pieces اور باقی pieces اٹھائے اور وہ 77 میں وہ جو pieces اٹھائے تھے وہ دوبارہ بکھر دیئے جولائی 77 see وہ ایک وہ چند سال جو تھے 71 سے لے کے 77 تک وہ فیلن سپرمیسی کے سال تھے وہ کوئی کلتیاں بھی ہوئیں یہ نہیں میں کہتا کہ بھٹو صاحب کو بڑا کوئی بڑا سمود دور تھا مگر وہ سیولن سپرمیسی کا دور تھا سی جب جب پبلک اٹھائے گیا عوامی حکومتی عوامی دور تھا سی اور لوگوں کو اٹھایا گیا وہ جولائی 77 سے دوبارہ وہ ساتھ چیز بھی کرتے ہیں سی وہ تو بنگلہ دیج بنا کے بیٹھ گئے اور ہمارا دائروں کا سفر جب جاری ہے will of the people has to be prevailed ڈاکسر بہت بہت شکریہ ہے اور یہ میں آپ کے دیتے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت بڑا سیریس ہے خدا نہ خاص تک confrontation کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ confrontation جو ہے یہ جو رہاسہ اس کا ملک شرازہ بکھر جائے گا بہت نقصان ہوگا people are hurt very badly اس وقت مہنگائی بے روزگاری اپنی پیک پہ ہے frustration جب آپ کروڑوں لوگوں کی will کو آپ نہیں مانیں گے جب وہ کروڑوں لوگوں کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ کیا کریں گے پھر وہ اور اور آپ کے priorities ہی ٹھیک نہیں ہے دیکھیں نا آپ کی priorities ہی ٹھیک نہیں ہے اس وقت جو number one priority ہے وہ بجلی اور گیس ہے سی اگر آپ دیکھا جائے ہماری economy کے سب سے بڑا issue بجلی اور گیس کا ہے سی we have to resolve it مگر ہمارا فوکس ہی نہیں ہم لڑائی جگڑوں سے extension ہوں سے اس سے نہیں نکل دے تو فوکس ہوں کا ضرور نہیں بلکہ تو اللہ بہتر کرے جی ایک انڈیا میں وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے سمندر کے نیچے انڈر پاس بنا لی ہے اور ہم لوگ ہیں وہ انڈر پاسوں کو سمندر بنا رہے ہیں تو بالکل اللہ تعالی بچائے اور اللہ تعالی جو آپ نے situation draw کی ہے آپ نے بتایا جو اس نہری ہو اللہ تعالی اس سے بھی ہمیں بچائے چونکہ اگر civil war ہوتی ہے تو بہت ہی خطرناک معاملات ہو سکتے ہیں اللہ تعالی اس سے ہمیں بچائے اور بہت شکریہ یہ بڑا سیریس یہ بزنس as usual نہیں ہوگا اور اللہ نہ کرے میں دعا گو ہوں ہم تو پاکستان کو سرخ رو دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے بڑی منت کی ہے اللہ بہتر کرے تو انشاءاللہ 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 ڈکو کا سلسرا جاری ہے گا جی تینکیو ڈاکٹر بہت شکریہ ڈاکٹر بہت شکریہ